پراریٹیز چینج ہوئی سمجھا پھسل گئے جو ہی یقین میں کمزوری آئی اچھا ایسے کرلوں اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور یہ اکرام کہتے ہیں جس کو دیکھیں کہ تاویلات رخص اور تاویلات میں گیا جو رخصتوں اور تاویلات کی طرف جاتا ہے سمجھ وہ پھسل گیا وہ بہگ گیا وہ الٹی میٹلی کھو جائے گا وہ اس کی ہدایت کا پھل یعنی تاویلات آدمی دیکھتا ہے اپنے لئے آسانیاں پیدا کرنے کے لئے آقام الہیہ سے جان چھڑانے کے لئے رخصتوں کی طرف جو طبیعت اس کی مائل ہوتی ہے وہ آقام کی سختی پرداشت نہیں کرنا چاہتا ہے بھاگنا چاہتا ہے تو رخصتیں دیکھتا ہے رخص اور تاویلات رخصتوں اور تاویلات کی طرف جانے والا بھی سمجھیں یہ یقین اور ایمان کی کمزوری ہے اور طاعت اور اتباع کی ساتھ اسمی محبت اور رخبت کی کمزوری اور یہ سب چیزیں ان کی جڑ جو ہے میں نے بتایا وہ شک کا پیدا ہونا اور وہ بندے کو ڈاوہ ڈول کرتا ہے پہلے اس کے یقین کو کمزور کرتا ہے پھر فکر کو کمزور کرتا ہے پھر سوچ کو ڈاوہ ڈول تقسیم کرتا ہے پھر اس کے ساتھ عمل کے اندر جو یہ قوت ہے اس کو کمزور کرتا ہے تو یہ پوری کی پوری شخصیت متاثر ہوتی ہے گریجولی اس لئے فرمایا شک اور شبہ نہ ہو جب یہ چیز مکمل کر لی تو اس کے بعد فرمایا اب فرمایا یہ ہدایت ہے متقین کے لئے تو گویا قرآن مجید نے اپنی ہدایت کی شرط ہی یہ قائم کی ہے کہ پہلے شک کی جڑ گاٹو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم شک اور ارتیاب میں افس اور برس میں رہو اور پھر ہدایت طلبی بھی کرو پھر ہدایت نہیں ملتی کہ ہم شک میں ہیں افس اور برس میں ہیں تزلزل اور تزبزب میں ہیں مگر چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے قرآن ہمیں اس میں سے نکالے اس قیفیت سے نکالے قرآن نے اس قیفیت سے نکالنے کا بھی نسخہ دے دیا ہے وہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں دے دیا ہے کہ جن صحبتوں سے یقین منلا ہے ان کو اپنا لو اور جن صحبتوں نے شک میں ڈالنا ہے گمراہی میں ڈالنا ہے تزبزب پیدا کرنا ہے ان کو کلیتاً بند کر دو وہ گندہ گٹر ہے اس کو کلوز کر دو اب آپ ایک مشن کے کارکن ہیں تو اس کو کہتے ہیں سٹیٹمنٹ آف دہ مشن نہ سٹیٹمنٹ میں شک ہو مشن کی سٹیٹمنٹ کیا ہے نہ اس میں شک ہو اور نہ اس کے جو کیریئر آپ کو پہنچانے والے نہ ان میں شک ہو دونوں میں جس جگہ شک آ گیا آپ پرعظم پریقین اور ثابت قدم کارکن نہیں بن سکتے جیسے ایمان کے باب میں جہاں شک آ گیا قرآن کے قرآن ہونے میں اللہ کے پیغام کے حق ہونے میں یا اس پیغام الہی کو لانے والے کی صداقت میں یا اسے ہم تک پہنچانے والے رسول کی صداقت میں دو مرتبے ہیں دونوں میں جس جگہ شک آ گیا آپ مومن نہیں بن سکتے متقی تو دور کی بات ہے اسی طرح کارکن تو جو سٹیٹمنٹ آف دا مشن ہے نہ اس میں شک ہو کہ وہ سچا ہے اور نہ جس چینل سے آپ نے لیا ہے اس چینل کی صداقت اور سقاحت پہ شک ہو جہاں شک آئے گا آپ کے کام کے لیے جو یقین مطلوب تھا جس نے آپ کو اتمنان دینا تھا سبات ثابت قدمی اور پختگی دینی تھی جس نے آپ کے اندر ایک عظم اور حمد پیدا کرنی تھی جس نے آپ کو ایک لگن دینی تھی کام کرنے کے لیے دیوانا وار نتائج پیدا کرنے کے لیے وہ ساری چیز شک و شبہ میں ڈاما ڈول ہو جائے گی ڈاما ڈول ہوئے تو ایمان بھی گیا یقین بھی گیا تقوی بھی گیا ہدایت بھی گیا اس لیے قرآن مجید نے تقوی کے مضمون کا مدار لا رئی بفی پہ رکھا ہے سب سے پہلے تو شک کی ہر قسم کے شک اور ریب کی جڑ کاٹنی چاہیے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں